جس طاقت سے اسرائیل نے حماس کا صفایہ کرنے کے لیے گازہ پر حملہ کیا تھا اب اسرائیل کی وہی طاقت لگاتار کمزور پڑتی جا رہی ہے کیونکہ گازہ کے بھی تر ایک طرف وہ حماس سے لڑ رہا ہے تو وہی دوسری طرف پتری اسرائیل پر لیبنان کے سنگٹھن ہجگولہ نے مورچ اکھول رکھا ہے اسرائیلی سینہ ان دونوں ہی فرنٹ پر کافی مشکلوں کا سامنا کر رہی ہے آئی ڈی ایف ہجگولہ پر ایک حملہ کرتی ہے تو اس کے بدلے میں ہجگولہ راکٹ اور ڈرون حملوں کی جھڑی لگا دیتا ہے حال ہی میں ہجگولہ نے اسرائیل پر ایک بار میں سو سے زیادہ راکٹوں سے حملہ کیا تھا اور ایک بار پھر سے ہجگولہ نے اسرائیل کو دہلا کر رکھ دیا ہے دراصل ہجگولہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینہ کے خلاف چھے بڑے حملے کیے ہیں یہ سب ہی حملے چودہ مارچ دوہزار چوبیس کو کیے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر حملے اسرائیل اور لیبنان بورڈر کے قریب ہوئے ہیں ہجگولہ کا کہنا ہے کہ اس نے چودہ مارچ کو قریب سوہ تین بجے آل سمہ کا سین اڈے پر حملہ کیا یہ سین نبیس کفار چوبہ ہلس میں استحت ہے ہجگولہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی سینہ پر سیدھے راکٹ دا گئے تھے اس کے علاوہ رویسط الالام سین اڈے پر بھی ہجگولہ نے گولی باری کی ہے اس کے قریب پندرہ منٹ بعد الملیکیہ سین نبیس پر بھی ہجگولہ نے راکٹ اور گولہ بارود سے حملہ کر دیا اور یہی نہیں اس کے بعد بھی ہجگولہ کے لڑاکوں نے آئیڈی ایف پر حملے جاری رکھے الکرانینہ ہل کے دوسری طرف اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر ہجگولہ نے بمباری کی ہے اور یہ علاقہ لبنان کے یارون قصبے کے بلکل سامنے بسا ہوا ہے اس کے بعد بیاد بلدہ میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ رہا حالانکہ ہجگولہ کا کہنا ہے کہ بلدہ حملے میں اسرائیلی سینہ کو کافی جانمال کا نقصان ہوا ہے لیکن آئیڈی ایف کی طرف سے اس کی کوئی پشتی نہیں ہوئی ہے دوسری طرف اسرائیلی سینہ نے ہجگولہ کے ان حملوں کا جواب دیتے ہوئے لیبنان کے الناکورہ میں ائر سٹرائک کی ہے نیو جیجنسی علمیادین نے اس حملے کی پشتی کی ہے علمیادین نیو جیجنسی کا کہنا ہے کہ کامنین کے باہری علاقے میں اسرائیلی سینہ نے یارون قصبے پر تین بار ہوای حملہ کیا اس کے علاوہ آئیڈی ایف نے تایر حرفہ چمہ اور کفار قلعہ کے باہری علاقوں میں بمباری کی ہے موسیقی موسیقی